بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں آئی ہوں ایک نئی ریسپی کے ساتھ جو کہ ہے بہت ہی مزے کی بہت ہی دلیشیس ہنی کوم آئس کریم بہت ہی مزے کی اور کریمی سی آئس کریم ہے اور اتنی ہی یہ دلیشیس بنتی ہے چلیں جب ہم شروع کرتے ہیں یہاں پر میں نے پین میں 5 ٹیبل سپون شگر ایڈ کیا آپ نون سٹک کے پین میں بلکل بھی نہ اس کو ملٹ کیجئے گا تو اس کو ہم اس طرح سیلور کے پین میں سیلور کے پین میں اس کو ملٹ کریں گے اور آن جو ہے وہ بہت کم دکھیں گے تو ہم نے اس کو بلکل سٹین نہیں کرنا بلکل بھی اس کو ہلانا نہیں ہے تو خود یہ ملٹ ہونا شروع ہو جے جب آپ کو ملٹ ہونا شروع ہو چکی ہے تو اس پوائنٹ پر ہم اس کے اندر 2 ٹیبل سپون شگر کے ہم اس کے ایک ہنی کے ایڈ کر دیں گے اور یہ دیکھیں اس طرح اس کو ہم اچھے سے مکس کر دیں گے اور جب یہ ملٹ ہو جائے جو شگر تھی ختم ہو جائے تو دیکھیں اس کی بلکل ختم ہو چکی ہے اور یہ فومی فومی فوم میں آ چکی ہے تو اس پوائنٹ پر اس کے اندر 1 ٹیبل سپون بیکنگ سوڈا ایڈ کر دیں اور اس کو اچھے سے مکس کر دیں بہت دھیان سے کیجئے گا جب ملٹ ہو رہی ہوتی ہے تو یہ بہت زیادہ گرم ہوتی ہے گرم ہوتی ہے گرنا شروع ہوتی ہے سائز پر تو چلیں گے ہمارا ہمارا ملٹ ہو چکا ہے اور اس کو میں سٹیل کے کسی بھی آپ کے پاس سٹیل کا پہنے تو آپ اس کے اندر اس کو شفٹ کر دیں اور اس کو تھنڈا ہونے دیں روم ٹمپریچر پر تو یہ دیکھیں ہم یہاں پر میں نے 150 ml کریم لی ہے اس کو ہم اچھے سے وپ کر لیں گے تو یہ دیکھیں ہماری جو کریم ہے اچھے سے وپ ہو گئی ہے تو یہ چیک کریں جب اس طرح کی فوم آجے تو آپ نے وپ کرنا اس کو روک دینا اور اس کے اندر آپ نے کنڈنسڈ ملک کر دینا تو گرم 150 ml آپ اس کے اندر کنڈنسڈ ملک کر دیں اور اس کو بھی اچھے سے مکس کر دیں اور توڑی دری کے لیے وپ کر دیں یہ ریکھیں اس طرح یہ جب تھنڈی ہو جائے گے تو اس طرح کی فوم ہو جائے گی اور اتنی خستہ سی اس کی ہو جائے گے اور اس کے اندر بابلز پہ زیادہ ہوں گے سوفٹ ہوگی اور توڑنا پہ تسان ہوگا کچھ آپ بڑے اس کے اندر ایڈ کر لیں اور کچھ آپ اس کو پاودر فور میں کنورٹ کر کے کریم کے اندر ایڈ کر لیں اس کو اچھے سے مکس کر لیں اس کے اندر ایڈ کر لیں تاکہ جو کریم میں شیفٹ ہو جائے تو اس کو میں جار میں کنورٹ کر لوں گی آپ کے اپاس جو جو جار پلاسٹک ہے اس میں ایڈ کر لیں تو اس کو اوورنائٹ میں نے فریز کیا اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہ فریز ہونے کے بعد ساتھ سے آٹھ گھنٹے آپ اس کو فریز کریں اس کے بعد یہ دیکھیں اتنی یہ سوفٹ سی کریمی اس رنگ کی لک آئے گی تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کرنا بہت ہی جلیشس ہے یہ اور بہت آسانی سے بن جانے والی ہے تو یہ دیکھیں چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور شیئر کر دیا کریں یہ آپ اس کی لک چیک کریں کتنی اس کی مزے کی اور کریمی کریمی لک ہے تو آپ کو یہ بائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اسے گھر پر بنا سکتے ہیں اور یہ بڑا اسی ہے اس کو بنانا ہے تو چلو جی اب میں آؤں گے ایک نئے اسی پی کے ساتھ اپنے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ